موسیقی موسیقی سیریہ میں آئی ایس آئی ایس لگاتار کروڑ ہوتا جا رہا ہے ایک بار پھر بغدادی کے آتنکیوں نے ماسوم اور بے گناہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے اسٹر سیریہ کے دیر ازور علاقے میں آتنکی سنگتھر نے تین سو لوگوں کی ساموہی خاتیا کی ہے پوری دنیا میں اس کائرانہ حملے کی نندہ کی جا رہی ہے کھونکھار ہوتا جا رہا ہے آئی ایس آئی ایس محلاؤں بزرگوں اور بچوں کو بنا رہا نشانہ ماسوم اور نردوش لوگوں پر دہا رہا کہہ چاروں طرف چھتکار کھون سے لطپت گھر اور راستے ہر طرف لاش دی لاش کھون کھرابے کی بدولت اپنی سلطنت قائم کرنے کی خواہش رکھنے والے ابو بکر الفکدادی کی ترندگی بڑھتی جا رہی ہے اس کے آتنکی اپنا کہہ رب ماسوم اور نردوش لوگوں پر برپا رہے ہیں اس بار اس نے ایشٹرن سیریہ کو اپنا نشانہ بنایا ہے ایشٹرن سیریہ میں چین سے سوتے لوگوں پر حیوانیت کی ہے کھیلتے ماسوم بچوں کو مار گرایا تھے گھر میں کام کر رہی محلاؤں پر گھر برپایا ہے آئی ایس آئی ایس کا ایشٹرن سیریہ میں تانڈوں ایک گاؤں کو بنایا اپنا نشانہ آئی ایس آئی ایس نے تین سو نردوش لوگوں کی کی حد تیا کھنکھار آتن کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس نے ایشٹرن سیریہ کے پورے ایک گاؤں پر گھر برپایا ہے یہاں پر تین سو لوگوں کو موت کے خاٹ اتارے جانے کی خبر ہے مرنے والوں میں مہلائیں پچھے اور بزرگوں کی سنگھیا جادہ ہے حالانکہ وہیں لندن کے سیریہ آپزیورٹری فارک ہیومن رائٹ کی اور سے کہا جا رہا ہے اس حملے میں ایک سو پیتیس لوگ مارے گئے لیکن خوبیہ سوٹروں کے مطابق آئی ایس آئی ایس نے تین سو سے زیادہ لوگوں کی نرمم حتیہ کی اسٹرن سیریہ کے ایک پورے گاؤں پر گھر دیر الزور علاقے کی بگھلیا گاؤں میں حملہ دل دہلانے والے ماملے میں تین سو لوگوں کی موت آتنکی سنگھٹھن آئی ایس آئی ایس نے اسٹرن سیریہ پر آدھی رات میں اپنا کہر پر پھایا یہاں پر الزور علاقے کی بگھلیا گاؤں پر حملہ کر دی جس سے اس کے حملے میں قریب تین سو لوگ مارے گئے اس پورے دل دہلہ دینے والے ماملے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ آتنکی سنگھٹھن آئی ایس آئی ایس کی آتنکیوں نے تیر رات اچانک سے پورے گاؤں پر کہر ڈہا دیا گھر میں چین سے سو رہے قریب تین سو گرامیڑوں کی نرمہ مہتیا کڑی ان میں سے مارے گئے گرامیڑوں میں جیادہ تر مہلائیں بچے اور بزرگ شامل تھے یہ سبھی بھاگنے میں اسمرت ہونے کی وجہ سے جیادہ نشانے پر آ گئے لیکن خوبیہ ستروں کی مانے تو آئی ایس آئی ایس کا اصلی نشانہ کہیں اور ہی تھا اس نے دیر الزور علاقے میں حملہ کسی اور مقصد سے کیا تھا کیا تھا حملے کا اصلی مقصد اس کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے آئی ایس آئی ایس سیکیورٹی فورسز کے ادھکاری تھے نشانے پر سیکیورٹی فورسز ادھکاریوں کے پریجنوں پر گہر برپا وہیں ستروں کی مانے تو آتنگی سنگڑھن آئی ایس آئی ایس کے آتنگیوں کا مکھ نشانہ سرکشہ بلو اور ان کے پریجنوں پر تھا مرنے والوں میں کافی سنگڑھا میں سرکشہ بلو کے پریجن شامل تھا وہیں دیر الزور علاقے میں پگہ لیا گاؤں پر ہوئے حملے کو لے کر برٹن سیریا آفزیڈ ریپورٹ ہیومن رائٹ نے بھی جانکاری دی اس کا کہنا ہے کہ آتنگی سنگڑھن آئی ایس آئی ایس آئی ایس آتنگیوں نے پورے گاؤں پر سانڈو مچایا اس دوران قریب 135 لوگ مارے گئے اس کے مطابق آتنگیوں نے سرکشہ بلکہ جوانوں کے اسی سے زیادہ پریجنوں کی حتیہ کی اس کے علاوہ آتنگی سنگڑھن آئی ایس آئی ایس کے خلاف یدھرت اس تھانی لڑا کو اور سیریس دینا کے سارٹ سدستیوں کی بھی حتیہ کر دی گئی آتنگیوں کو سیکیورٹی فورسز نے دیا جواب حملے میں مارے گئے آئی ایس کے 42 آتنگ کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کی اس ماملے میں آتنگ کی سنگڑھن آئی ایس آئی ایس کی کم سے کم 42 آتنگ وادی بھی مارے گئے ہیں حالانکہ ابھی آتنگ وادیوں کے مارے جانے کی کوئی بھی پشتی نہیں ہوئی ہے اسٹیٹ نیو جیرنسی سنہ کے مطابق تین سو نرمم حتیہ کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جوابی حملے میں 42 آتنگیوں کی مارے جانے کی خبر آئی ایس آئی ایس نے کن لوگوں پر دکھائی نرمم تھا ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز سے جڑے لوگوں کی 85 رشتہ داروں کو موت کے خاٹ اتار دیا گیا اس کے علاوہ 25 کے قریب لوکل لڑاکوں کو مار دیا آئی ایس کے کہر میں سیرین آرمی کے بھی جوان نہیں بچ پائے اس قتلے آم میں سیرین آرمی کی 50 میمبرز کی حتیہ کر دی گئے دو لاکھ لوگوں کی زندگی پر خطرہ قتلے آم پر یون نے جتائی چندہ یون کے ہیومنیٹیرین افیرز کو آرڈنیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق الزور علاقے میں قریب دو لاکھ لوگ رہ رہے ہیں سیرین آفزیٹری کے مطابق اس کے 60 فیصدی حصے پر آئی ایس آئی ایس کا قبضہ ہے اس وقت علاقے میں بھیشر لڑائی چل رہی ہیں اس لئے ان دو لاکھ لوگوں کی زندگی پر خطرہ منڑا رہا ہے جو وہاں رہ رہے ہیں پوری دنیا میں نرسنگھار کی نندہ ایک کروڑ سے زیادہ لوگ چھوڑ چکے ہیں سیرین سیرین پرائم منسٹر وال الحراقی نے اس قائرانہ حرکت قرار دیا ہے آپ کو بتا دیکھ سیرین میں لڑائی کا یہ پانچوہ سال ہے اب تک دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں یوان کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سیرین چھوڑنا پڑا تھا پچھلے پانچ سال کے دوران سیرین جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکا تھے وہیں کئی فرنٹ بنے ہوئے تھے ایک اور سیرین گورنمنٹ اور ویبکشی گھٹوں کے بیچ لڑائی چل رہی دوسری طرح آئی ایس آئی ایس بھی سیرین کے کافی بڑے حصے پر قبضہ کی ہوئے تھے اس حملے کو کر کے آئی ایس آئی ایس کس کو ڈرانا چاہتا ہے کس آر کا بتلا لیا ہے آئی ایس آئی ایس خون خرابے کے دم پر آئی ایس آئی ایس کے اصلی بائش کیا ہے یہ سب آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھتے رکھیں اسپیشل ڈیک فیلحان رکی ایک چھوٹا سا بریک کے لیے جن لڑتے ہیں لشکر اور القاعدہ کے بعد آتنگ کا سب سے خوفناک چہرہ ہے آئی ایس آئی ایس نیور کا ورلڈ ریڈ سنٹر حملہ ہو ممبئی پر آتنگ کی حملہ ہو یا پیریس حملہ آتنگ کا نام کچھ بھی ہو لیکن ہر بار انسانیت ہی لہو لہان ہوتی ہے جیسے اسٹن سیریا کے الڈیرزور علاقے میں ہوا اپنے اکھڑتے پاؤں کو پھر سے جمانے کے لیے آئی ایس آئی ایس اگلی ساجش کیا رچ رہا ہے چلیے یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہے بگدادی کا آگلا شڑیت سیریا اور فرانس کے بعد کس پر نشانہ کہاں نرسنگھار کی ساجش رچ رہا ہے آئی ایس آئی ایس 30 سال نومبر میں فرانس میں جو ہوا اس سے پوری دنیا ہل گئی آئی ایس آئی ایس کے ساتنگ کی حملے میں ایک سو بہتر لوگوں نے جان گوا دی اور اب اسٹن سیریا میں جو تانڈو مچایا ہے اس سے پوری دنیا دہشت پھیل گئی ہے لیکن یہاں آپ کو ایک اور چوکانے والی جانکاری دے رہے ہیں سیریا اور فرانس کے بعد آئی ایس آئی ایس کا اگلا نشانہ بریٹین پر ہے آئی ایس آئی ایس بریٹین میں بڑے حملے کی تیاری میں ہے آتنکی سنگٹھن نے بریٹین میں موجود اپنے آتنکیوں کو فیلحال چھپے رہنے اور حملے کے لیے سگنل کا انتظار کرنے کو کہا ہے وہیں سنگٹھن نے آتنکیوں کے پکڑے جانے کے در سے ان سے سیریا نہ آنے کا آرڈر بھی دیا ہے ڈیلی میل کی نیوز کی مطابق آئی ایس آئی ایس نے کچھ دن پہلے یہ میسیج ہے کہ انسکرپٹیڈ سائٹ سے اپنے لڑاکوں کو بھیجے ہیں سیکیورٹی ایجنسی نے بے حد مشکت کے بعد انسکرپٹیڈ میسیج کو ڈیکوٹ کیا ہے جس سے انہیں آئی ایس آئی ایس کی پلاننگ میں بدلاؤ کی جانکاری ملی ہے آئی ایس آئی ایس اور بغدادی کے ٹھے رہے کلی عراق سے لے کر سیریا تکموں کی کھا رہا بغدادی پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے بغدادی کے لڑاکے ماسو اور نردوشوں پر کہہر برپا کر اپنی حکومت قائم کرنے کی خواہش رکھنے والے ابو بکر البغدادی کے دن اب الٹے شروع ہو گئے ہیں عراق ہو یا سیریا ہر جگہ بغدادی کے بار اس کے لیے الٹے پڑ رہے ہیں کہیں اس کے لڑاکے جنگ میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے ہیں تو کہیں روس، فرانس اور عراق کی آر بی سے موکی کھا رہا ہے آئی ایس دنیا کے سب سے خونکار آتنگ بادیوں کی ڈولی کے سہارے اسلامی حکومت کا خواب دیکھ رہے آئی ایس آئی ایس کے سرگنا کی حالت اب دن و دن بری ہوتی جا رہی ہے شاید یہی بجھے ہے کہ آئی ایس کے آتنگیوں نے سیریا کے گاؤں میں نردوشوں پر کہہر برپایا ہے رمادی، سنجر اور سیریا میں ملی مات آئی ایس کی پکڑ لگاتار ہو رہی کمزور ایک طرف جہاں ابو بکر البغدادی کا تلسپٹ ٹوپتا جا رہا ہے اس کے لڑاکے میدان چھوڑ کر جان بچاتے پھر رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کو حال ہی میں رمادی میں موکی کھانی پڑی تھی سیریا میں بھی لڑاکے کوئی خاص نہیں کر پا رہے ہیں کئی دیل کے کوئے سے بھی قبضہ ہٹا دیا گیا روس کی سنہ لگاتار بغدادی کے قلق اٹھاہا رہی ہے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے بغدادی آڈیو کلپ جاری کر دکھا رہا تھوز اتنا سب ہونے پر ابو بکر البغدادی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے حالی میں ایک آڈیو کلپ جاری کر اپنی طاقت بڑھانے کی بات کر رہا ہے لیکن ورڈ ٹررورزم کے جانکاروں کی معنی تو یہ آڈیو کلپ لگاتار ہو رہی ہار کی جھیپ مٹانے کی کوشش بھر ہے جہاں بغدادی کی بلندی گرتی جا رہی ہے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے آئی ایس اس طرح کے گائرانہ حملے کر بغدادی پوری دنیا پر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے وحشی بن چکے آتنکی سنگٹھن کا مقصد ہے ایراک اور سیریا سہد دنیا بھر میں اسلامیک اسٹیٹ کا جھنٹا لہرانہ اسی مقصد کو لے کر اسلامیک اسٹیٹ آف ایراک اور سیریا کا گٹھن ہوا ہے اس سنگٹھن نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آتنک کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار کر آئی ایس اپنی حیوانیت کا قوف قائم کرنا چاہتا ہے جون 2014 میں دنیا کے سامنے آیا آئی ایس یہی وہ وقت تھا جب آئی ایس آئی ایس نے دنیا کی نقشے پر پہلی بار اپنی موجود کی درج کروائی تھی تب اس سنگٹھن کے سویم بھو کمانڈر ابو بگر البغدادی نے اچانک کی ایک روز ایراد کے موصل اور ترکت شہروں کے درمیان خود کو اسلامی حکومت کا نیتہ بتا کر سب کا دھیان اپنی اوٹ کیچنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی بغدادی نے اپنے جس پلان کا خلاصہ کیا اس نے پوری دنیا کو چوکا دیا اسلام کے نام پر قتلے آم بغدادی نے کہا کہ وہ جلد ہی دنیا کے تمام اسلامی ملکوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کر کے رہے گا مگر تب دنیا نے آئی ایس آئی ایس کو اتنی کمپیرتہ سے نہیں لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بغدادی سے پہلے بھی دنیا میں نہ جانے کتنے تانہ شاہ پیدا ہوئے اور برباد ہو گئے لیکن اسلامی حکومت کے نام پر آئی ایس آئی ایس نے جس طریقے سے قتلے آم کی شروعات کی اسے دیکھ کر سب کا سرچکرا گیا القاعدہ سے الگ ہو کر بنا آئی ایس حسامہ بن لادین کے القاعدہ سے الگ ہو کر پشمی عراق اور پوروی سیریا کے ایک بڑے علاقے میں سنی آتنگبادیوں کا یہ کٹ دھیرے دھیرے اپنے پیر پتار رہا تھا لیکن بغدادی کے کماند تبھالتے ہی آتنگبادیوں کے سکٹ نے اپنے راستے میں آنے والے تمام لوگوں کو گاجر مولی کی طرح مارنے کاٹنے کی شروعات کر دی قتل کے نئے طریقوں سے بنی پہچان اس ساتنگ کی سنگٹھن نے موت کے نئے طریقے اپنائے جنہیں دیکھ کر موت بھی شرم آ جائے اپنے راستے میں آنے والے لوگوں کو بے رہمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارنا اس سنگٹھن کا شگل بن گیا اس ساتنگ کی گروہ نے سر کلم کرنے سے لے کر اوچی امارتوں سے نیچے فیٹ نے زندہ جلا دینے بیٹھا کر سر میں نزدیک سے گولی مار دینے جیسے نئے موت کے کھیلے جات کی اور ان کا ویڈیو بنا کر جاری کرنا آئی ایس کا خاص شوق بن گیا بغدادی کا سپنا ہے اسلامی امیرہ بغدادی کا مقصد صرف اور صرف فراق اور سیریا کو جیتنا نہیں ہے بلکہ وہ تمام لیونٹ ملکوں یعنی سائفرس، اسرائیل، جورڈن، لیبنان، سیریا، فلسطین اور ترکی کو ملا کر ایک اسلامی امیرات بنانا چاہتا ہے دنیا کا موسٹ بانڈڈ ہے بغدادی آئی ایس آئی ایس کا سرگنا ابو بکر البغدادی دنیا کا موسٹ بانڈڈ اپرادی بن چکا ہے حراق میں قتل عام مچانے والے ساتنکی کے سر پر ساٹھ کروڑ کا انعام گھوشت ہے اسے دنیا کا سب سے بے رہم آتنکوادی کہا جاتا ہے بغدادی، القادہ کی کمانڈر، اسامہ بن لادیب کا مرید رہا ہے اور وہ اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے آئی ایس آئی ایس کے خلاف ابھیان بغدادی کی بحشی سینہ کے خلاف امریکہ، پرانس، بھوڈ اور عراق نے اپنے ساتھی ملکوں کے ساتھ مل کر ابھیان شروع کر رکھا ہے دنیا میں آئی ایس آئی ایس کے تمام ٹھکانوں کو ختم کرنے کی یوجنہ بنائی گئی ہے اس طرح کی کاروائی سے آئی ایس آئی ایس کو بڑا چھٹکا لگ رہا ہے اسی کی کھنس پیرس اور سیریا حملے کے طور پر نکالی اور اب اگلا ٹارگٹ بریٹیم کو بنانے کی سازش شرچ رہا ہے بغدادی سپیشل ڈیسک سوما چار پلس ہماری خاص پیشکس میں فیل ہالیت نہ ہی نمسکار